سعادی قبال سے شمال کی جانے پچیس کلومیٹر دور دریائے سندھ سے کچھ فاصلہ پر واقعے کچھے کا پکا شہر بھونگ شریف بھونگ شریف کی وجہ شہرت کی بے شمار مثالے ہیں جہاں بھونگ کو پاکستان میں سیاسی اہمیت حاصل ہے وہاں اس شہر کی خوبصورت مسجد بھونگ شریف دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے اس مسجد کو پاکستان کی دس خوبصورت مسجدوں میں شمار کیا جاتا ہے اس مسجد کے بانی ریس غازی محمد خان انڈھر تھے ریس غازی محمد خان انڈھر نے جب مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا تو کوئی نقشہ نہ بنایا اور یہ مسجد بغیر نقشے کے تعمیر کر ڈالی اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1932 میں کیا گیا ریس غازی محمد خان نے اس مسجد کی تعمیر کی نگرانی کا ذمہ عبدالحمید کے ذمہ لگا دیا مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا تو مہر کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئی جن میں ہندوستان اور پاکستان کے مہر کاریگر شامل تھے مسجد کی تعمیر تقریباً پچاس سال تک جاری رہی اس مسجد کی تعمیر کے دوران کاریگروں کی تین نسلوں نے کام کیا مسجد کی تعمیر کے لیے سنگ مرمر، سنگ خارہ، سرمائی، سنگ سیاہ، آسٹریلیا، اٹلی اور ہنگری سے منگوایا گیا سندل کی لکڑی مسجد میں لگائی گئی سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیز کام کرنے والوں، گل کاری کرنے والوں، سونے کے پھول بنانے والوں، پتھر کاٹنے والوں، تراشنے والوں، مینہ کاری خطاتی کرنے والوں، مہر کاریگروں نے عصا لیا مسجد کے مرکزی محراب کی تذین اور عیش میں خالص سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں سے کام کیا گیا جس نے مسجد کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے جبکہ سندل کی لکڑی پر نحیت نفیز اور دیدہ زیب کام دیکھنے والوں کو حیرت زدا کر دیتا ہے ریس غازی محمد خان نے اس مسجد کی تعمیر پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر رکھی تھی انہیں دنیا بھر میں جہاں خوبصورت چیز نظر آتی وہ اس مسجد میں ضرور لگاتے مسجد کا داخلی دروازہ مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار جیسا بنایا گیا ہے مسجد کا برامدہ اٹھارہ ستونوں پر مشتمل ہے اس ستون پر لگے قدرتی رنگ کالیگروں کی محنت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ستون آٹھ فٹ بلند ہے اس مسجد میں پانچ سو نمازی آرام سے ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کی خوبصورتی پر دو ہزار چار میں حکومت پاکستان نے بھنگ مسجد کی تصویر والا ٹاکٹ بھی چاری کیا جبکہ 1986 میں اس مسجد کو آغا خان ایوار سے بھی نوازا گیا پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف محترمہ بینظیر بھٹو عمران خان صدر پریز مشرف آسے والی زرداری بلول بھٹو سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات اس مسجد کو دیکھنے کا شرف حاصل کر چکی ہیں اس مسجد کی تعمیر کا کام 1932 سے شروع ہوا اور آج تک اس مسجد کی تعمیر تذین و ریش کا کام چاری ہے یہ پاکستان کی بیعت مسجد ہے جس کی تعمیراتی تذین و ریش کا کام سارا سال چاری رہتا ہے رئیس غازی محمد خان انڈر کی وفات کے بعد اس مسجد کی تعمیر و ترقی کا کام رئیس غازی محمد خان کے بیٹے رئیس وزیر احمد نے اپنے ذیمے لیا جو کہ اس وقت 91 سالہ ہیں اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مداد دنیا بر سے تشریف لے آتے ہیں اور مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عبدالغفار بہار ڈسکور پاکستان رہیم یارک سار موسیقی 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 موسیقی